دلاتا ہے دلتر خارجہ کی جانب سے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے واغا بارڈر کے ذریعے افغان برامداد کے گزرنی کی اجازت دے دی افغان حکومت کی خصوصی درخواست اور افغان ٹرانسٹریٹ کو سہولت دینے کے تناظر میں پاکستان نے پندرہ جولائے سے افغان برامداد کو واغا بارڈر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کرونا وائرس کی انتظامات پر عمل درامت کیا جائے گا آسف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمت کرنے پر نیب نے اتصاب عدالت اسلامباد میں جواب جمع کرا دیا کہا ٹھوس شواہد ہیں کہ آسف زرداری نے کلفٹن کراچی گھر کرپشن سے بنایا نیب نے آسف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمت کرنے کی توسیق کی استعداد کر دی عدالتی حکم کے باوجود سنتھیا رچی کی بیپوس پارٹی رہنمہ رحمان ملک کے خلاف بیان بازی عدالتی طلبی کے باوجود سنتھیا رچی ان کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے گزشتہ سماعت میں عدالت کی جانب سے سنتھیا رچی کو سینیٹر رحمان ملک یا بیپوس پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جواب طلب کر رکھا تھا عدالت نے سنتھیا رچی کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت آٹھ ستمبر تک مرتوی کر دی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران دو ہزار سانتر کرونا کیسز رہ پوچھ ہوئے ملک میں تاحال دو لاکھ اکی آن ہزار چھے سو پچیس کرونا کیسز رہ پوچھ ہو چکے ہیں جبکہ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد چھراسی ہزار چار سو بیالیس ہے کرونا کے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو سترہ مریض سے ہتھیاق ہو گئے کشمیر کی جدوجہد ازادی کی عظیم شہدہ کو قیراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں آج یوم شہدہ کشمیر منایا جا رہا ہے یوم شہدہ کشمیر ہر سال آج کے دن کشمیری موسنوں کے قتل کی یاد میں کشمیر اور دنیا بھر میں منایا جاتا ہے جس کا مقصد ان مقتلین سے ظاہر ایک جہتی ہوتی ہے اس دن انیس سو اکتیس میں مہاراجہ کشمیر کی سپاہیوں نے ازان دیتے ہوئے بائیس کشمیری نوجوانوں کو قتل کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے شہدہ کشمیر کی لا زوال قربانیوں کو خیراز حقیقت پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جمع کشمیر پر غیر قانونی اور ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں مقبضہ کشمیر کی آزادی تاک تحریکی ازادی کی حمایت جاری رکھیں گے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خاک میں کا دن دور نہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آج میں جمع کشمیر کے ان بائیس غیون نوجوانوں کے جذبے اور حمد کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو ڈوگرہ سامراجی قوتوں کو للکارا اور جامع شہادت نوش کرتے ہوئے دہائیوں سے جاری حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کو پھر سے ترو تازہ کر دیا مشلال ملک کا کہنا ہے کہ سری نگر سینٹر جیل کے باہر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں آزان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر بائیس مسلمان قربان ہوئے مقبضہ کشمیر میں آج بھی اللہ کا نام لینے والے جانے دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوبیر بارہ بجے طلب کر لیا کابینہ اجلاس وزیراعظم آفس میں ہوگا کئی وزراء ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے وفاقی کابینہ اجلاس میں ملکی سلامتی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اجلاس میں عید الازحہ پر کرونا پھلاو روکنے کے ایک دمات کا جائزہ لیا جائے گا آرمی وبا کرونا کے باعث کئی ماہ بار شروع ہونے والی پہلی کرکٹ سیریز کے پہلے ٹیس میں مہمان ویسنڈیز نے انگلینڈ کو چور وکٹو سے ہرا دیا ویسنڈیز کے ٹیم میں چوتھی اننگز میں دو سو رنس کا حدف جرمن بلیک ورڈ کے پچانوے رنس کی بدولت چھے وکٹو کے نقصان پر پھورا کر دیا یہ گاؤں سولمی صدی عیسوی میں گکھڑ سردار سلطان سیریز